سلام علیکم جی جواد عفیز موٹیویشنل سپیکر سکسیس کوچ بزنس کنسلٹنٹ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سر تھوڑا سا میں پروپٹی پہ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ یہ کرونا پوسٹ کرونا جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پروپٹی کے اوپر کیا آئے گا میں نے پہلے بھی پروپٹی پر کافی ویڈیوز بنائی ہیں میں ان باتوں کو رپیڈ نہیں کروں گا وہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں پروپٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پلوٹس ہیں ان کے پر فردر پریشر آئے گا ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے سٹاک مارکٹ میں اسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ٹائرڈ انڈوڈنگ یعنی ایک آدمی جب ایک بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہے انسان کی فنننشل ایک کپیسٹی ہوتی ہے کسی چیز کو ہولڈ کرنے کی کیونکہ جس آدمی نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے بعض افعال اس نے کچھ اپنی ضروریات کو میٹ کرنا ہوتا ہے کوئی کسی نے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے کوئی کسی نے اپنا بچے کی تعلیم کرنی ہوتی ہے کسی نے علاج کروانا ہوتا ہے مختلف لوگ کی ضرور کسی نے گاڑی لینی ہوتی ہے اور وہ ایسا ایسا فنننشلی جو ہے اس کے اوپر پریشر بیلڈ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو چیز جس بھاہو میں بکتی ہے اسے بیچ دو جب سیلر زیادہ آتے ہیں اور باہر کم ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں تو پھر پرائس گرنی شروع ہو جاتی ہے یہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایک میکنزم ہے جو کہ تمام بزنسمن کاروباری حضرات سمجھتے ہیں جو لوگ آپ میں سے کاروبار نہیں کرتے میرا خیال ہے ان کو بھی یہ بات آسان ہے سمجھ آگئی ہوگی تو لہٰذا پروپرٹی میں میں سجیسٹ آپ کو بالکل بھی انویسٹ کرنا نہیں کرتا اور اگر آپ کی انویسمنٹ پروپرٹی میں ہے تو اگر آپ کو ذرا بھی ریزنیبل ریٹ مل رہے ہیں تو آپ ورسٹ موور بن کے اور فاسٹ موور بن کے وہ لے لیں ورنہ جیسے جیسے ٹائم بڑے گا اس پر پریشر بڑے گا اس کی پرائسز جو ہیں وہ ریوائز ہوں گی ڈاؤن ہوں گی اسی طرح جو رینٹل پروپرٹیز ہیں وہ بھی جو تو بہت پرائیم لوکیشن میں ہیں وہ تو شاید آپ کی جو رینٹس ہیں وہ ریوائز نہ ہوں اور اسی رینٹ کے اوپر چلتی رہے لیکن جو ذرا سیکنڈ ڈیئر میں آ جاتی ہیں جو ذرا سائیڈ میں آ جاتی ہیں ان پر بھی پریشر بہت زیادہ آئے گا کیونکہ جب دیکھیں اتنی جوب کٹ ہوتی ہیں اتنا ایکانومی میں پریشر آتا ہے تو پھر جو چیزیں ہیں وہ پاس آن ہوتی ہیں جیسے ایکانومی جب تیز ہوتی ہے لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آتا ہے تو سب کو اصلاح ملتا ہے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ریسیشن کا بھی ایک ایفیکٹ آتا ہے تو وہ بھی پراپٹیز آپ کی جو رنٹیبل ہیں آپ کے رنٹ ایگریمنٹ جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ آپ کے لئے دکت ہو ان کو دینے میں تو لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ پراپٹی سے دور رہیں جو پراپٹی کی پرانی یاد ہے یاد ماضی عذاب یارب اس پہ مت آپ جائیں وہ آپ کو پراپٹی ڈیلر حضرات جو ہیں وہ آپ کو سبز باگ دکھائیں گے اور خاص اور پر یہ جو نئی اولٹی سیدھی جو کلونیا بنا رہے ہیں ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے ان میں بالکل اپنا پیسہ نہ ڈالیں آپ کا پیسہ بلوک ہو جائے گا اور شاید وہ خود بھی ڈیولپمنٹ نہ کر پائیں اتنے ریسیشن کی اندر تو لہٰذا کوئی بھی جو بنتی ہوئی جو پراپٹی ہے جو بنی نہیں ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے جو رنٹ پہ نہیں دے سکتے اس کو بالکل نہ خریدیں اور اگر ہو سکے تو پراپٹی سے دور رہیں یہ میرا پراپٹی کے اوپر آؤٹلوک ہے پوسٹ کرونا جو ہے یہ آپ دیکھئے گا یہ چیزیں جو ہے اسی ڈیریکشن میں جائیں گے تو آج کی ہماری تھی کہ یہ افیکٹ جو ہے پراپٹی پر کیا آئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ ہماری ویڈیوز بسند آئیں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر کلک کریں انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ